موسیقی خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کل 22 مارچ بروز جمعہ آواران کنیرہ کے علاقے بوڑی کے ندی میں قابض پاکستانی فوج نے سرمچاروں کا راستہ روک کر انہیں گھیرنے کی کوشش کی اس پر دو بدو جھڑپیں شروع ہی جس میں سرمچاروں نے بہادری اور بہترین گوریلا حکمت عملی سے قابض فوج کو پسپا کر دیا جھڑپ میں قابض فوج کے ساتھ فوجی اہلکار حلاق اور کئی زخمی ہوئے جن کی مدد کے لیے آواران کیمپ اور مشکے کے منگولی کیمپ سے ایمبولینسز اور فوجی امداد جائے وکو پر پہنچائی گئی گوارام بلوچ نے مزید کہا کہ حملے کے بعد حسب معمول حواس واختہ فوج نے منگولی اور گرد و نوام نے چھاپا مار کر خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد کو اغوا کر کے فوجی کیمپ منتقل کر دیا پاکستانی فوج نے ایک بار پھر مشکے سے خواتین اور بچے حراست میں لیے ہیں جس کی تصدیق خاندانی ذرائع نے بھی کی ہے کہ خواتین کو فوج نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق مشکے کے پہاڑی علاقے گجلی میں پاکستانی فوج نے بلشیر ولد الرحمت کی بیوی بیوی نوری اور اس کی بہن جان بیوی اور ان کے دو نواسوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے اس کے علاوہ گھروم میں توڑ پوڑ اور لوٹ مار مچائی گئی ہے اور قیمتی سامان اور مال مویشی بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں کیج کے علاقے تنپ میں کلبر کے پہاڑی سلسلے میں بلوچ مذاہمت کاروں اور پاکستانی فورسز کے درمیان جڑپے ہوئی ہے علاقہ ذرائع کے مطابق کلبر کے پہاڑی سلسلوں میں مسلسل شدید فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے تاہم ابھی تک کسی بھی طرف سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے واضح رہے کہ پاکستانی فوج گزشتے کئی روزے کلبر مذنبند دشت سمیت متعدد علاقوں میں جاریت کر رہی ہے کیج کے علاقے سری کلگ گورکوپ میں پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپا مار کر ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت برکت خان محمد کے نام سے ہوئی ہے جو سری کلگ گورکوپ کا رہائشی ہے پاکستانی فوج نے سترہ مارچ دوہزار انیس کو مشکے کے علاقے کالار میں ایک گھر پر چھاپا مار کر ایک اور بلوچ فرجند کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت وحید ولدن نورہ کے نام سے ہوا ہے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لئے شال پریس کلب کے سامنے قائم وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کی کیمپ کو تین ہزار پانچ سو چونتیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر خوزدار سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے ایک وفنے آ کر لواحقین سے اظہار یک جہتی کی اس موقع پر وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائز چیرمن ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچوں کی پرامن جدوجہد اور لاپتہ افراد کی بازیابی کی جدوجہد میں بلوچ خواتین کی شمولیت انتہائی مفید ثابت ہوا ہے اور حکمرانوں کے لئے درد سر بھی جبکہ دوسری طرف انیس مئی دوہزار پندرہ کو ہب چوکی لس بیلہ سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر اغواہ ہونے والے محمد اسلم میروانی کے والد حاجی محمد اساق میروانی نے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے کیمپ میں شرکت کر کے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے اپنے بیٹے کی رہائی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے جو دبی سے چھٹیاں منانے پاکستان آیا ہوا تھا کہ حب سے مسلح افراد نے انہیں زبردستی اغواہ کر کے لا پتہ کیا انہوں نے کہا کہ اغواہ کر صرف گاڑی میں آئے تھے جبکہ تیز مئی دو ہزار اٹھارہ کو مچ بولان سے پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والے نوجوان عبدالحی کرد کی بہن بھی شال پر اس قلب کے سامنے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کی کیمپ میں آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور اپنے بھائی کی رہائی کی اپیل کی ہے پچیس جولائی دو ہزار پندرہ کو کوئیٹا کیلی بنگلزئی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والا نوجوان عرفان علی والد رسول بخش بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے بلوچستان کے علاقے رکنی سے تین افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہے تینوں افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے جس کی شنافت علمدین نظام الدین اور رضا خان کے نام سے ہوئی ہے تینوں کا تعلق خائبر پختوں خواہ کے علاقے دیرہ اسماعیل خان سے بتایا جاتا ہے کیج کے علاقے بلیدہ میں ایک سکول ٹیچر نے اپنے گلے میں پندہ ڈال کر خودکوشی کی ہے جس کی شنافت ناصر بلیدہی کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کے کٹ پتلی صوبائی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے کالجز میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کے خلاف بلوچستان کے مختلف طلبہ تنظیموں نے رائے دی ہے اور انہیں جمہوری اقدار کے خلاف قرار دیا ہے اس سلسلے میں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پچھلے دنوں ڈائریکٹریٹ آف کالجز اینڈ ہائیر ایڈیوکیشن بلوچستان نے اپنے حالی جاری کردہ علامیہ میں بلوچستان کے تمام کالجز میں سیاسی تنظیمی سرگرمیوں پر پابندی آئید کر دی ہے اور یوں پھر ایک مرتبہ طلبہ دشمن پالیسین کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو طلبہ اور تعلیم اداروں کے ماحول اور مستقبل پر انتہائی منفی اثرات مرتب کرے گی بی اے سو آزاد کے سابقہ وائس چیئرمن کمال بلوچ نے ڈائریکٹر آف کالجز کی جانب سے تعلیم اداروں میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کے رد عمل میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پر پاکستان کے قبضے سے لے کر آج تک بلوچوں پر ہر طرح کے غیر انسانی اور غیر اخلاقی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مگر بلوچ نوجوانون نے ہر وقت سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے خلاف چٹان بن کر ہر ظلم و جبر کو خندب پیشانی سے برداشت کی ہے اور اس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں جبکہ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹری کے سابقہ چیئرمن رشید کریم بلوچ نے حکومت بلوچستان کی جانب سے تعلیم اداروں میں سیاسی اور تنظیمی سرگرمیوں پر پابندی آئید کرنے کے رد عمل میں کہا ہے کہ بلوچستان میں طلبہ سیاست کی ایک سنہری تاریخ ہے اور طلبہ سیاست کی وجہ سے بلوچستان میں روشن خیالی کو فروغ ملی ہے بلوچستان میں سیاسی جمعود کو ختم کرنے میں سب سے بڑا رول طلبہ سیاست کا رہا ہے اور بلوچستان میں طلبہ سیاست کی تاریخ باقی صوبوں سے منفرد ہے انہوں نے کہا کہ اپنے ساٹھ سالہ دور میں اس نے بے شمار کیڈر پیدا کر کے بلوچ سیاست کو دیئے ہیں رشید کریم بلوچ نے کہا کہ اداروں میں سیاسی سرگرمیوں پر قدغن لگانے کے مستقبل میں خطرناک نتائج برامد ہوں گے جبکہ پروگریسیو یوت الائنس کے جاری کردہ صوبائی بیان میں بلوچستان بھر کے تعلیم اداروں میں طلبہ سیاست پر پابندی طلبہ کے جمہوری جدو جہود پر قدغن لگانے کے مترازف قرار دیا گیا اور کہا ہے کہ حکومت وقت کی اس طرح کی پابندی زیائی مارشاللہ کے دور سے عبارت ہے جنہوں نے انیس سو چھراسی میں طلبہ یونینز پر پابندی لگائی تھی مگر پینتیس سال ہو گئے ہیں جمہوریت کا راگ علاپنے والے اس پابندی کو ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ طلبہ اور نوجوانوں کی جدو جہود سے حکمران تبکے پریشان ہوتے ہیں جبکہ بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمہ نظیر بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سیاسی و شعوری عمل پر قدغن اور سیاسی جدو جہود کو کمزور کرنے کے لیے طاقت کا استعمال آج کی نہیں بلکہ سیاسی عمل کے خلاف سازشیں روزی اول سے جاری ہے بلوچستان میں ریموٹ کنٹرول حکومت کی طرف سے تعلیم اداروں میں سیاسی و شعوری پروگرام پر قدغن کسی صورت قابل قبول نہیں نہ ہی ایسے اوچے ہتگنڈو سے سیاسی و شعوری عمل میں کمزوری آئے گی پاکستان کے شہر گجران والا میں کشمیر روڈ پر ایک نیجی سکول میں تقریب کے دوران خستہ حال چھت گرنے سے چھے کمسن طلبہ اور ایک خاتون ٹیچر جان بہک جبکہ تیرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے خود پر ملک دشمنی کے الزامات لگانے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اسکرپٹ کے مطابق نہ چلنے والے غدار قرار پاتے ہیں انہوں نے خود کو ملک دشمن کہنے والوں کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھار میں جائے تمہارا بیانیہ میرا ایک نظریہ ہے جو میرا اپنا نظریہ ہے اور میرا نظریہ نہیں بدلے گا آپ کا بیانیہ بدلتا رہے گا پڑھیں سوچیں اور پھر بولیں بلاول نے کہا کیا اب زندگی ایک فاشس سکرپٹ ڈراما ہے ایک ایسا ڈراما کہ آپ اگر اس سکرپٹ کے مطابق نہیں چلے تو غدار قرار دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ فاشزوں پھیلانے والوں کو نظر انداز کریں جو ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں افغانستان کے جنوبی صوبے کندہار کے زل شوراوک کے علاقے سرلٹ میں اسلہ و گولہ بارو سے بھری گاڑی بارو دی سروں کے زد میں آ کر دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے جس کے سبب گاڑی میں سوار گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام جنگجو طالبان تھے دوسری طرف صوبے ہلمنت کے دار الحکومت لشکرگاہ کے گورنر ہاؤس میں بزگروں کے دن کی مناسبہ سے مناکد تقریب میں یکے بعد دیگرے دو بھم دھماکے ہوئے ہیں دھماکے میں ہلمنت صوبے کا گورنر جنرل یاسین سمیت متعدد آلہ سرکاری اہدے دار زخمی ہوئے ہیں دھماکے میں صوبائی اقتصادی وزیر محمد خان نسرت زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبہ حق ہو گئے ہیں افریقہ میں جنگجو گروپ بوکو حرام کے جنگجو نے ایک حملے میں چارٹ کے 23 فوجی حلا کر دیئے ہیں چارٹ کے فوجی ذرائع کے مطابق یہ حملہ جمعہ کی رات ہوا اور یہ اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے چارٹ میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے شامی فورسز نے دائش کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ کر دیا ہے شامی فورسز نے دائش کے زیر قبضہ آخر علاقہ باغوز کو بھی آزاد کر لیا ہے واضح رہے ساڑھے چار سال قبل دائش نے شام اور عراق میں خود ساختہ خلافت کا اعلان کیا تھا شامی ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا ہے کہ شام میں دائش کے زیر قبضہ آخر علاقہ باغوز آزاد ہے اور دائش کے خلاف شامی فورسز نے فتح حاصل کر لی ہے امریکہ کی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے متعلق وہ پابندیاں واپس لے رہے ہیں جن کا اعلان روان ہفتے ہی امریکی موقع میں خزانہ نے کیا تھا جمعہ کو اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ موقع میں خزانہ نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر پہلے سے آئید اقتصادی پابندیوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے لیکن ان کے بقل انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ نئی پابندیاں آئید نہ کی جائیں لیکن تحال یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کا اشارہ کن پابندیوں کے جانب تھا کیونکہ امریکی حکام نے جمعہ کو شمالی کوریا پر کوئی نئی پابندی آئید نہیں کی ہے مغربی افریقی ملک گھانا کے دارالحکومت سے دو سو پچاس میل دور پھر بسیں آپس میں ٹکرا گئی ہے جس کے نتیجے میں ساٹھ افراد حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئی ہے زیادہ تر حلاقتیں تصادم کے بعد ایک بس میں آگ لگ جانے کی باعث ہوئی ہے یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں متعاہیشن روسی سفارت خانے پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا ہے اور فرار ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق اس حملے میں امارت کو جزوی نقصان پہنچا ہے جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے جائے وکو کا مشاہدہ کیا ہے اور یونانی دفتر خارجے نے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے آج کی نشیات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے